اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب تو ابھی جو ہے یہاں پہ ہم نے رمضان کی الحمدللہ سے جو ہے نا وہ گروسری کر لی ہے رمضان سے پہلے کی تو میں نے کہہ چلے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اسے شیئر کرتی ہوں کہ ہم نے رمضان کے لیے کیا کیا چیزیں لیے ہیں کہ ہم نے کچھ بچوں کے لیے بھی لی ہیں کچھ اپنے لیے بھی لی ہیں جو ہم رمضان میں جو ہے نا وہ ہم استعمال کریں گے تو گروسی جو ہے وہ تھوڑی ہم نے ہم نے کی ہے میں نے کہہ چلے رمضان آرہا تو اس سے پہلے جو نا پہلے جو میں نے جو اپنا جو کیچن اس کو میں نے کلین کیا کیا تھا تو اس میں جو ہے نا میں نے دیکھا کہ مجھے کونسی چیز چاہی تھی کونسی نہیں چاہی تھی تو میں نے پھر جان کے جان پھر میں نے اپنی گروسی کی ہے گروسی جو ہے یہ ہم نے اکبال فودز گروسی کی ہے وہاں پہ حلال گروسی ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہے انڈیا پاکستان کی جانہ چیزیں وہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے جو حلال ہوتی ہے حلال گروسی سٹور ہے وہ تو کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے کچھ خجوریں ملک پیک لیا ہے تاکہ ہم سہری میں جانب وہ کھا سکیں تو میں نے یہ چٹ پٹا پکوڑا جو باکس ہوتا ہے یہ لی ہے اس کو بھی ٹرائے کریں گے کیسے ہے تو یہ ہم نے دو باکسز لی ہیں پھر یہاں پہ جہاں میری جو بیٹی ہیں وہ آ جاتی جب میں گروسی کر دی ہوں یا پھر جب میں کوئی ولاگ بنا رہی ہوتی تو یہ فوراں جانب وہ آ جاتی ہیں کہ بھئی ہم نے جانب وہ کام کرنے تو انہوں نے جانب گروسی میں وہ چوکلیٹ دیکھ لیا تو بس وہ جہاں پیچھے لگ گئ میں نے میری جانب وہ اٹھانے دیں یا کہ échou challenge کوئی اٹھانے دیں مرے میں نے کہا میں کوئی اور لیا لنا لے تو نہیں ٹ innate کال صبر ہوتا ہے تو وہ وہوں کام کر رہی ہے ہم نے چوکلیٹ پر جو بہньاں وہ مرے نہیں ٹھانا ٹھانی ہے تو یہاں پہ جو ہیں بس میں آپ کو ڈجے ہم سcious ڈجی ہیں وہ ''راغ کر دیتی ہے'' تو یہاں پہ جو ہےp میں آپ کو آپ کو اپر مٹر لیا تو یہاں پہ پہ میں نے لیا تو میں نے مٹرؗ لیا۔ میں نے کہا بیٹھ کر دیو کیơئے وال میں نے آپ کی کوئی چیز ایک دن پہلے رمضان سے ایک دن پہلے سالن جلیلی بنا لیں گے پھر یہ املی کا پیسٹ ہے تو اس میں اس کو اور پیسٹ بنا کے میں اس کو فریز کر لوں گی تاکہ پھر مجھے رمضان میں آسانی ہوگی بجائے اس کے کہ میں پھر وہاں پہ کھڑی رہا ہوں پھر بچوں کے لیے جو ہے سٹرابرلی ہے میری بیٹی وہ شوک سے کھاتی ہے تو سامنے جو ہے جو پیاز والے پکوڑے ہوتے ہیں وہ لی ہے تو یہ سویٹ فروٹ بسکٹ ہے تو اس کو ہم ڈرائی کریں گے دیکھیں کیسے لکھا تو کراچی بیکری ہے اس طرح ہو گا لیکن اس سے ملتا جلتا ہی ہو گا تو دھنیا پودینہ ختم ہو گئے تھے کہ ہمیں چٹنی وغیرہ بنانی ہوتی ہے تو میں دیکھوں گی اس کو فریش چٹنی بنائی یا اس کا جو پیسٹ ہے خالی کا پیسٹ بنا کے میں رکھ دوں تو وہ بھی چکیں جس ہی چھوٹی بیٹی ہے وہ بھی آگئی تھی بار بار جائے نا وہ دیکھیں کہ آپی جو ہے وہ کھڑی ہے چاکلیٹ کے لیے تو بس یہ اس طرح جہاں جہاں جب میں ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے تو یہ سب بیچ میں آ جاتی ہیں تو یہاں پہ جہاں بچوں کے لیے اور اپنے لیے پانی کی جو بوٹل ہیں وہ لی ہیں اور آئل ختم ہو گیا تھا تو ہم نے یہ دو بوٹل آئل کے لیے ہیں تو یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے جب رمضان ہوتا ہے یا اید ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسے مسلمز کا یا کسی کا بھی تیوار ہوتا یہاں پہ کینڈا میں تو پرائسز جہاں وہ کم کر دیتے ہیں تو کم کے ساتھ جہاں پھر کچھ سیل پہ لگی ہوتی ہیں کوئی اس کی پرائس کام ہوتی ہیں تو ہمیں جہاں جب ہمارا رمضان آتا ہے تو پھر ہم جہاں وہ پھر زیادہ چیزیں لے لیتے ہیں یہاں پہ تو ہمیں آسانی ہو جاتی ہے جیسے جامشیری ہو گئی جوس ہو گئی یا پکوڑے وغیرہ ہو گئے یا دائی پھلکیاں کے جو پکوڑی ہوتی ہیں وہ ہو گئے جو بھی ہمیں رمضان کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اسے خجورے وغیرہ ہیں تو یہاں پہ جو کینڈا کی گورنمنٹ ہے وہ پرائسز تھوڑی کم کر دیتی ہیں تاکہ ہم جو مسلمان ہیں وہ آرام سے اپنی چیزیں جو ہے نا وہ لے سکیں تو جہاں پہ جو ہے کچھ جو ایسی چیزیں تھیں جو رمضان کے باقی دنوں میں بھی بناتی تھی بنتی تھی سوری تو وہ جو ہے وہ بھی میں نے لیے میں نے کہا چاہیے گروسی ہی کرنی ہے تو پھر ایک ہی ٹیم پہ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جاہے یہ سیخ کباب ہے یہ بھی ہم جو ہے نا افتاری میں کھائیں گے کیونکہ روز ہوں سموسے ہوں دائیبلے ہوں جو جامشیری ہو تو پھر رمضان کا اپنے ہی مزے اگر یہ چیزیں نہ ہو تو پھر رمضان کا مزہ نہیں آتا افتاری میں مزہ نہیں آتا کیونکہ ہم جب میں جب کراچی میں تھی تو میں جو ہے یہی چیزیں کھاتی تھی دائیبلے ہو گئے سموسے ہو گئے رول ہو گئے پکوڑے ہو گئے یہی چیزیں ہوتی تھی فرائٹ چیزیں جو ہوتی تھی تو وہی ہم جو ہے نا وہ افتاری میں جو ہے نا وہ شوک سے کھاتی تھی اور میں جو امی ہیں وہ بناتی تھی تو اسی جو ہے پھر افتاری کرنے میں اور روزہ کھولنے میں مزہ آتا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے پاکستانی جوس لیا ہے جو نیسلے فروٹ وائٹلز ہوتا ہے تو یہ جیسے ایک چونسام ہے ایک رویل منگو ہے اور اس طرح جو جوس ہوتے ہیں منگو والے یہ پاکستان میں بھی پیتے تھے تو ہم نے یہاں پہ بھی ہمیں ملتا ہے تو یہی ہم لیتے ہیں اور بچے بھی یہی پیتے ہیں کیونکہ جب ہم یہ پاکستانی کی چیزیں لیتے ہیں تو پھر ہماری پاکستان کی جو یاد تازہ ہو جاتی ہے ان چیزوں سے ان چیزوں گرنے کے اور جامشیری تو رمضان کی جان ہے ہم تو یہ جامشیری جو ہے نا یہ ہم ضرور استعمال کرتے ہیں روح افسر کبھی کبھی کرتے ہیں لیکن جامشیری جو ہے نا وہ بیسٹ ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ دیکھیں یہ ہیں پیاز والے جو پکڑے ہوتے ہیں تو یہ بنے بنائے ہیں صرف اپنے اس کو گرم کرنے ہو اور کھانے ہیں تو میں نے کہا چلے اس کو بھی ہم ٹرائے کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے بچے جو ہے وہ بار بار تنگ کر رہے تھے پہلے کو میں نے کھول کے دیا پھر آپ بیچ میں آ رہی تھی کہ ممہ میں نے اور اٹھائیں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اٹھا لیں آپ لکھا لیں تو اس کی ویڈیو بن چکی ہے تو آپ لے لیں پھر اس کے بعد جو ہے بس یہاں پہ جو ہے نا ہماری گروسی ہے اور ساتھ میں جو ہے پھر ہم نے تھوڑا سا کھانا لیا تھا ہم نے کہا چلے جب گروسی کرتے ہیں تو پھر بندہ تھکی جاتا ہے تو ہم نے کہا چلے بھار سے جو ہے نا تھوڑا سا کچھ کھا پی لیتے ہیں خیرے چائے جو ہے وہ گھر میں بن جائے گی تو تو بندہ جو ہے نا وہ فریش ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں آپ کو کھول کے در ہوں اس ہی سٹور میں جو ایک بار فوڈ گروسی سٹور ہے وہ پہ اس کے ساتھ ہی سلور سپون کے نام سے ہے تو وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں تو یہاں پہ ہم نے فش پکوڑا لی ہے تو یہ مزے کے فش لگتا ہے فش پکوڑا بچے بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھا لیتے ہیں چائے کے ساتھ اور مزہ کرتا ہے کیونکہ ہم پہ تھکے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر جو بھی ہم لیتے ہیں پھر باہر سے لیتے ہیں پھر کون اتنا وہ تھکا وہ آئے پھر پکائے پھر اور بندہ زیادہ تھک جاتا ہے تو ساتھ میں یہ مٹھائی ہم نے لی ہے گلاب جامنٹ میں بیٹی ہے اس کو پسند ہے مجھے بھی پسند ہے تو میں نے کہہ چلیں یہ بھی لینے تھے تو بچے جہاں وہ کھا لیں گے میں جو بچے ہیں وہ سارے شوق سے کھاتے ہیں پھر یہ ملک پیک ہے دو ڈپے لیے تھے یہ ہم سیری میں وہ کھا لیں گے یہ جو ہے اس طرح یہ ہوتی تو کریم ہے لیکن ایک ملائی کی طرح سے مزہ کرتی ہے پیٹے کے ساتھ تو یہ جو ہے یہ کپکیک ہے نیچے کیک وہ ہم نے لیے بچے جو ہیں وہ شوق سے کھاتے ہیں میں بھی جب چھوٹی تھی تو کھا دی تھی کسی زمانے میں کسی زمانے میں میں کوئی اتنی بڑی تو نہیں ہو گئی میں تھا جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو وہ ضرور کھا دی تھی تو سارے میں جو ہیں بچوں کے نگرس وغیرہ ہیں چیز وغیرہ ہیں جو برگر میں ڈال کے کھاتے ہیں یا ایسی کھول کھول کے وہ کھا رہوتے ہیں تو بس یہ چھوٹی سی چھوٹی سو نہیں اچھی خاصی جو ہے نا وہ ہماری رمضان کی جو ہے نا وہ گروسی شاپنگ ہے تو میں نے کہے چلیں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں گروسی تو سارے میں جو ہے میں نے چکن لی ہے ایک فل چکن ہے اور سارے میں جو بچوں کے لیے وہ درم سٹیک ہیں جو چکن لیکس جس کو ہم کہتے ہیں تو درم سٹیکز ہم نے لی ہیں ہم نے کہے چلیں بچے جو ہے نا وہ ان کو میں بنا دیا کروں گی تو بچے ہیں تو ہشوک سے جو ہے نا وہ درم سٹیکز کھا لیتے ہیں ان کو بنا دیا کریں گے اور سارے میں چکن ہے وہ کبھی ہمیں سیری میں سیری کے لیے سانن بنانا ہو چکن کا دیکھیں پھر پھر سے آگئی ہے کہ ماما میں نے اور جو ہے نا وہ چاکلے اٹھانی ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک اٹھا لیں تو ان کو دیکھ کے بس بندہ خوش ہوتا ہے تو بچے ایسی تنگ کر رہے ہوتے ہیں ایسی کھیل رہے ہوتے ہیں میں نے کہا اچھا ٹھیک اٹھا لیں دیکھیں کیسے وہ جنب وہاں سے اٹھا رہی ہوتی ہے تو آپ لوگ کمیس سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ کی گروسی ہو گئی ہے رمضان کی ساری تیاریاں ہو گئی ہیں پاکستان میں اور آپ لوگ کی طرف سے یا پاکستان کے علاوہ جو ہمیں ہو گئی ہے مکمل تو کمیس سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا تو بس یہ چھوٹی سی جو ہے نا یہ دیکھیں سارے کچن جو نا وہ بھڑ چکا ہے جو سٹوف ہے میرا وہ بھی فول ہو گیا اس کے ساتھ جو کانٹر ٹاپ ہے وہ بھی فول ہو گیا تو تو بس یہاں پہ جو ہے وہ باقی فروٹس وغیرہ ہیں جیسے وہ دنیا پدینہ ہیں اس کو پانی میں رکھا ہے گاجر کو میں نے پانی میں بھگو کے رکھ دی ہیں اور سٹابلز کو بھی میں نے پانی میں دھو کے رکھ دی ہیں جب یہ ڈرائی ہو جائیں گے پھر ان کو اپنی جگہ پہ رکھ دوں گی تو دیکھیں بس اب جو ہے میں نے ساری جتنی بھی گروسری اس کو اپنی جگہ پہ میں نے رکھ دی ہیں اپنی جگہوں پہ تاکہ مجھے پھر آسانی ہوگی ڈھننے میں تو یہ دیکھیں بس اب یہ ڈرائی ہو گئی اور سامی جو ہے وہ چائے جو ہے وہ ریڈی ہو گئی تو بس اب چائے جو ہے وہ پییں گے تاکہ تو اسی انرجی آج ہے تو اسی فریشنس آج ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں ان کو ڈرائی گرونے کے لئے رکھ دی ہیں جو میں نے پہلے بھگوئی تھی اور سامی جو ہے وہ چیکن جو ہے اس کو میں نے دھوکی رکھ دی ہیں تو بس میری چھوٹی سی ایک ولوگ تھی امید ہے آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہوگا تو اگر پسند آیا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا ویڈیو کو اور کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو کیسا لگا ہے پھر ملیں گے ایک اور نئے ولوگ کے ساتھ اب تک کے لئے ٹیک کیا رہے ہیں اللہ حافظ